سانگلہ ہلز کی طرف سے شامل کرتے ہیں خبر سردیوں کو موسم ہو اور ساگ کا ذکر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دینی بینی خوشبو اور لذیذ ذائقہ سردیوں میں ساگ کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے ساگ پر دیکھتے ہیں سانگلہ ہلز سے اپنے نمائندے ذلفکار علی سندو کی یہ رپورٹ جی ذلفکار علی اگاہ کی دیا گا کیا حالات ہیں اس وقت آپ ساگ کے بارے میں کیا رپورٹ کر رہے ہیں بتائیے گا سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور دوسری طرح سرسل کا ساگ اور سرسل کی فصل پاک کا تیار ہو چکی ہے سردیوں کے موسم میں سرسل کا ساگ مکہی کی روٹی اور مکھن دسترخان کی زینت بن جاتا ہے سردی اور ساگ کا چولی دامن کا ساتھ ہے سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی زاکے دار خانے ساتھ لاتا ہے غزائیے سے برپورٹ سرسل کا ساگ مکہی کی روٹی اور مکھن دسترخان کی زینت بانتا ہے ساگ میں باتھو ہری مرچے یا پالا کو ملایا جاتا ہے اور لکڑیوں کی آگ سے ہلکی لکی آنچ پر پکایا جاتا ہے سرسل کے ساگ کو پکانے کے لیے تین سے چار گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے سرسل کے ساگ کو جب پکایا جاتا ہے تو پھر اس کی بینی بینی خشبو دور دور تک جاتی ہے بیمہرین کے مطابق ساگ میں کیلشم سب سے زیادہ ہوتا ہے ساگ کو سبزیوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے جب ساگ ہلکی لکی آنچ پک پک کر تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے آخر پر لگا جاتا ہے دیسی گی یا مکھن کا ترکا تو یہ بہت ذاکے دار بن جاتا ہے سرسل کا ساگ جب پک کر تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے رشداروں اور دوستوں باپ کو توفی کے طور پر بیجتے ہیں ساتھ مکہی کی روٹی اور ساتھ مکھنوں تو کھانے کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور کھانے والا انگلیاں چارتا رہ جاتا ہے کیمرامین ملک نیم کے ساتھ زلفکار سندو بریٹ ٹی وی سانگ لہل